سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز جو ہے یہ فرض ہے البتہ اس صورت میں نماز کے قضاء ہو جانے پر وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا جس طرح کے فتاوہ ہندیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس پر موجود ہے کہ اگر بیدار ہونے یا یاد آ جانے پر مکروح وقت نہیں ہے تو وہ شخص اسی وقت میں نماز پڑھ لے لیکن اس کے اندر تاخیر کرنا جو ہے یہ مکروح ہے اب یہاں پر تھوڑی سی وضاہ سمجھ لیجیے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص دخول وقت میں سویا تھا مثال کے طور پر زہر کا وقت داخل ہو چکا تھا اب زہر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ سو رہا ہے اسے جگانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور وہ خود بھی نہ جاگ سکا یعنی کہ دخول وقت میں سویا تھا وہ اتنی دیر سویا رہا کہ اب زہر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا ہے اس کی نماز قضاء ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ نماز کا وقت شروع ہو جانے سویا ہے مگر یہاں پر فضل کی نماز کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے مثال کے طور پر کوئی شخص رات کا اکثر حصہ جاگتا رہا مگر فضل کی نماز کے دخول وقت سے توڑی دیر پہلے وہ سو گیا یعنی کہ اب اس موسم میں فضل چار بج کر پانچ منٹ پر طلوع ہو رہی ہے اگر وہ شخص ساری رات جاگتا رہا پھر وہ چار بجے کے قریب جا کر سو گیا اسے جگانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور وہ خود بھی نہ اٹھ سکا تو اس صورت میں اگر اس شخص کی نماز قضا ہو جاتی ہے تب وہ گناہگار ہوگا اب یہ سمجھئے کہ اگر نماز قضا ہو جائے نماز چھوٹ جائے فاضل کی نماز کا وقت نکل جائے تو پھر اس کی قضا کب پڑھیں تو یاد رکھئے قضا نماز تین اوقات کے علاوہ باقی کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے تین وقت جو کہ نماز کے لیے مقروح ہیں نمبر ایک پر طلوع افتاب دوسرا وقت ہے زوال تیسرا وقت ہے غروب افتاب تو ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اب دوسرا سوال کہ اگر قضا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں صرف فضلوں کی قضا پڑھنی ہوگی یا سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے در مختار رد المحتار جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو انچاس پر لکھا ہے کہ اگر فاضل کی نماز اسی دن کی قضا ہے یعنی کہ آج کے دن کی قضا نماز ہے آپ کی فضل کی اور پھر آج ہی کے دن آپ زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی اس فضل کی نماز کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں فرضوں کی بھی قضا پڑھنی ہوگی اور سنتوں کی بھی قضا کرنا ہوگا اگر تو اسی دن کی قضا ہے اور آپ زوال سے پہلے پہلے فضل کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو اس صورت میں فرضوں اور سنتوں دونوں کی قضا کرنی ہوتی ہے اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن اگر فادر کی نماز اسی دن کی قضا ہوئی ہے اور اسی ہی دن آپ اس کو پڑھ رہے ہیں زوال سے پہلے پہلے تو پھر فرضوں کی بھی قضا کریں گے اور سنتوں کی بھی قضا پڑھیں گے لیکن اگر اسی دن کی نماز آپ زوال کے وقت کے بعد پڑھ رہے ہیں زہر کے بعد پڑھ رہے ہیں مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں یا عشاء کے وقت پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں سنتوں کی قضا نہیں ہوگی صرف فرضوں کی ہی قضا پڑھنی ہوگی یہ بات ذہن میں رہے کہ جو سنتوں کی قضا کی بات ہے یہ صرف فضل کی نماز کے لیے ہے یعنی فضل کی نماز اگر اسی دن آپ زوال سے پہلے پہلے قضا کریں گے تو پھر سنتوں کی بھی قضا لازمی پڑھیں ادروائز کسی بھی اور نماز کے لیے اگرچہ اسی دن بھی اس کی قضا کر رہے ہوں تو اس میں سنتوں کی قضا نہیں پڑھنی ہوگی اب اس مسئلے کو مثال سے یوں سمجھئے کہ اگر آج کی زہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے اور پھر آج ہی کے دن آپ اس زہر کی قضا کو مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں یا عشاء کے بعد اس زہر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف آپ زہر کے فرضوں کی ہی قضا پڑھیں گے سنتوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی لہٰذا خلاصہ اکلام یہ ہے کہ تین مکروح وقات کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین